ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کے جس نے اچھا یہ تو ہوئی رمضہ سحری کے اندر آزان پہ روزہ رکھنے کے تعلق سے ابھی اس کے اندر آزان کا ایک مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ روزہ کھلنے کے بارے میں ہوتا ہے ہوتا کہہ ہے کہ دسترخان کے اوپر پریوار والے سب جمع ہوتے ہیں لیکن انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کی آزان ہوگی تو روزہ کھولیں گے اور بچوں کی نگاہ افتاری کے اوپر ہوتی ہے کہ کب اپنے علاقے کے امام صاحب آزان دے تو ہم روزہ کھولیں اور بڑے ان کو اس چیز سے روک رہے ہوتا ہے کہ ابھی رک جاؤ یہ دوسری مسجد کی آزان ہے اور یہ دوسرے امام صاحب کی آزان ہے یا دوسرے علاقے کی آزان ہے پلے محلے کی آزان ہے ہماری قریب کی مسجد کی آزان ہوگی تو ہم روزہ کھولیں گے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں ایک بات بتاؤں تو روزہ کھولنے کا تعلق آزان سے تو بالکل بھی نہیں ہے آزان کا تعلق تو نماز کے ساتھ خاص ہے یہ آزان روزہ کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے نماز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ آزان ہمارے اسلام کے اندر جو ہے نا فرض نماز کے لیے مقرر ہے اور بھی دوسری چیزوں کے لیے لیکن جو ضروری ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے اور اس میں وقت کا حساب ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی سمجھئے کہ چھے بجگے پچاس منٹ پر روزہ افتار کا وقت ہے تو اگر چھے بجگے پچاس منٹ پر آزان ہو یا نہ ہو کوئی شخص روزہ کھول لے بسم اللہ شریف پڑھے اور خجور یا جو بھی چیز کھانا چاہے نمک پانی جو بھی استعمال کرنا چاہے اس سے روزہ کھولے تو اس کا روزہ کھول جائے گا روزہ کھولنے کے بعد وہ افتار کی جو دعا ہوتی ہے ابھی جو میں نے پہلے بیان کیا اس کو پڑھ لے تو یہ معاملہ بھی بلکل درست ہے اب جائیں اس کا افتار کر لینے کے بعد آزان ہو تو بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلاس اقلام یہ ہے کہ اگر روزے کو جو کھولا جائے گا وہ روزہ ختم ہونے کے اس کے وقت کے بعد ہی کھولا جائے گا تو کوئی حرز نہیں ہے اور اس میں زیادہ تاخیر کرنا یہ مقروب ہی ہے اس میں دیر کرنی نہیں چاہیے بہت سارے لوگ اس میں جان پوچھ کے تاخیر کرتے ہیں تو آزان ہو جائے کسی بھی مسجد کے آزان ہو جائے کہیں سے بھی آزان ہو جائے آزان ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا یعنی دن ڈھل چکا ہے اور روزہ افتار کر لیا جائے اب وہ اپنے علاقے میں ہو یا نہ ہو امام صاحب اپنے علاقے کے کریں آزان یا نہ کریں کہیں سے بھی آزان ہو آپ روزہ کھول لیں اور اگر آزان نہیں ہوئی مثلا چھے بچ کے پچاس منٹ کا وقت تھا اور ترپن منٹ تک ابھی آزان نہیں ہوئی ہے آپ کے علاقے میں رائے جائے کہ پانچ منٹ لیٹ آزان ہوتی ہے تو آپ اس پانچ منٹ کا اندزار نہ کریں اور ساتھ میں اپنے روزہ کھول لیں مگر یہ کہ آپ کا وقت کی گھڑی جس میں آپ وقت دیکھ رہے ہیں وہ بلکل درست ہی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اگر فون میں ترپن ہو رہے ہو یا گھڑی میں ترپن تو ظاہر ہے کہ ابھی انچاس ہی کا وقت ہوا تو اگر آپ بلکل کریکٹ ہے اور آپ احتیاط کی طور پر ایک دو منٹ اوپر کرنا چاہیں جیسے پچاس پہ وقت ہو گیا اور اکی آون یا باون پہ آپ روزہ کھولنا چاہیں تو روزہ کھول سکتے ہیں اگرچہ آزان پچپن پہ ہو لیکن مغرب کے آزان میں ایسا عمومت دیکھا نہیں جاتا کہ تنی تاخیر کبھی ہو کہ پانچ دس منٹ آزان لیٹ ہو ایسا تو نہیں ہوتا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک منٹ احتیاط کے طور پر دو منٹ احتیاط کے طور پر اوپر کر کے آزان کر دی جاتی ہے لیکن کہیں پہ اگر ایسا رائج ہے کہ ایمام صاحب افطار کرنے کے بعد ہی روزہ آزان دیتے ہوں اور باقی لوگ اس چکر میں بیٹھ رہتے ہوں کہ ایک تک آزان نہیں ہوگی روزہ نہیں کھولے گا تو ان کو چاہیے کہ وقت ہونے کے بعد احتیاط کے طور پر ایک دو منٹ اوپر کر لیں لیکن اگر وقت بلکل صحیح ہو گیا آزان نہیں ہوئی یہ اپنی علاقے کی نہیں ہوئی یہ اپنی برابر کی مسجد کی نہیں ہوئی کہیں سے بھی آزان کی آواز آ گئی وقت لگیا تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں پتھر میں حسن آلے پرنوار بنایا